رحمان ورحیم شکریہ جناب سپیکر یہ سپیشل اجلاس جو ہم نے اپوزیشن نے جو طلب کیا اور اس میں بالخصوص بلوچستان کے قدرتی اور مادنی وسائل کے حوالے سے باتچیت کی ہم نے جو استداد کی یا بیس و مباسے کی استداد کی اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے جب بلوچستان کی معاشی معیشت اور معاشی کیفیت کو دیکھا جائے تو آپ کو دو بلوچستان نظر آتے ہیں میں تھوڑی سے جناب والا ہاؤس میں آرڈر چاہیے اگر جو دوست سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر باہر بیج دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ جب تک ہاؤس میں آرڈر نہیں ہوگا میرے خالب میں ایک تو ہاؤس کی اپنی اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی سی ایم صاحب میرے خالب میں آپ کا توجہ چاہیے بہت امپورٹنٹ ایشیوز پر ڈسکشن ہو رہے ہیں باقی اگر آپس میں باتیں نہیں کریں اور کائنلی جناب سپیکر آپس میں باتوں کے لیے پاہر چیمبر بنے ہوگی خالب نماز مغرب کے لیے اٹھ کے جانا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی یا تو وہ ماہور ایسا بنائے نماز کے بعد کہ پھر موجود ہوں ہم سنیں تاکہ آدم اس کم کوئی سنجیدگی سے کوئی بحث یہ بہت ہی ہے نماز کتے ہوگی چھیک شکریہ جناب سپیکر جب بلوچستان کی مادنی و قدرتی وسائل کے حوالے سے ہم نے یہ بیس و مبایسے کا آغاز کیا اس میں آپ کو بلوچستان کی معاشی معیشت اور معاشی کیفیت کو اگر دیکھیں آپ کو دو بلوچستان نظر آئیں گے ایک وہ بلوچستان ہے جو بوق پیاس افلاس تعلیم سے محروم جہالت پسماندگی آج ساتھ میں جلتے ہوئے انسان کوئلہ کے کانوں میں مرتے ہوئے انسان دستے ہوئے انسان اور وہاں پر لکمہ اجل ہوتے ہوئے مزدور آپ کو نظر آئیں گے اور ایک وہ بلوچستان ہے اور ایک وہ بلوچستان ہے جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ جی میرا تعلق بلوچستان سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے تو لوگوں کی آنکوں میں ایک چمک سی آتی ہے وہ سونے کی چمک چانتی کی چمک تھامبے کی چمک گیس کی چمک کرومائٹ کی چمک گرینائٹ کی چمک اور بلوچستان کے عربوں ڈالر پر مشتمل بلوچستان کے وسیع اوریز جغرافی اور اس کی قدرتی اور مادنی دولت کی جو ہے وہ چمک ہے وہ نظر آتی ہے بلوچستان کی دو کیفیتیں ہیں ایک کیفیت ہے جناب سپیکر میرے خیال آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے چیمبر ہیں اگر وہ صاحبان باہر چاہ کے چیمبر میں بات کرنے تو زیادہ جی تقریبہ اسی طرح تو یہ جو دو کیفیت ہیں بلوچستان میں اس کا ایک تاریخی پسمنظر ہے دنیا میں اس وقت جناب والا میرے پاس ایک تفصیل ہے دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر آلو پیاز بھی نہیں ہوتا گوکہ ملک صاحب کی مہربانی انہوں نے بلوچستان کے انگور سے سارے قدرتی وسائل میں ہی شامل کر لیا بلوچستان کے جہاں پر سات مہینے قدرت کی طرف سے سرسبزہ بھی نہیں ہوتا آج اگر ان ملکوں کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں ان کے فورن ایکسچینج ریزروز یعنی ان کے پاس جو دولت ہے اس کا آپ سن کے ایران ہوں گے نہ ان کے پاس بلوچستان جیسا خوبصورت جغرافیہ ہے نہ بلوچستان جیسی طویل طویل سائل ہے نہ بلوچستان جیسے سونے اور چاندی کے کان ہیں نہ بلوچستان کے چمکتے دمکتے کوئلہ کے کان ہیں نہ بلوچستان میں لیڈ ہے نہ زنک ہے اس طرح کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس صرف جنابے والا اچھی قیادت ہے لیڈرشپ ہے ویژن ہے سیاستدان دو کام کرتے ہیں معاشروں میں سیاستدان آلو پیاز ٹماٹر نہیں اگاتے سیاستدان یا پولیسکل لیڈرشپ کسی ملک کی کسی صوبیہ کی وہ جنابے والا دکانداری نہیں کرتی کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں کرتی سیاستدان دو کاشت کرتے ہیں اپنی قوموں کے لیے ایک کاشت ہوتی ہے خوشحالی کی اور دوسری کاشت ہوتی ہے غربت کی اگر کسی قوم کو بدقسمت قیادت ملے اور وہ اس قوم کی دولت اس قوم کی ایسیت اس کی جغرافیے اور اس کے تمام معاملات سے لا علمو تو جنابے والا ایسی لیڈرشپ اپنے قوموں کے لیے جہالت غربت بوک اور افلاس کاشت کرتے ہیں آج بلوچستان میں بوک افلاس اور غربت کا کاشت ہوا ہے ہر دروازے پہ کچھ کچھائیں اتنی مال و دولت کے باوجود بلوچستان میں آپ کو ایک چمکتا دمکتا چہرہ نظر نہیں آتا ایک خوشحال ماں ایک خوشحال باپ ایک خوشحال نوجوان آپ کو نظر نہیں آتا اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے قوموں کے لیے خوشحالی کاشت کرتے ہیں اچھا مستقبل کاشت کرتے ہیں اچھا ویجن اور فکر دے کے ایک اچھی دنیا ان کے لیے بناتے ہیں اور یہ جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا جس میں تاہیوان جاپان سنگاپور نوروے بلوچستان سے چوٹے ممالک ہیں بلوچستان سے کم آبادی پر مشتمل ممالک ہیں آج جناب والا ان کی اگر دولت دیکھی جائے تو سبتر اسی ممالک کو بھی اگر یقجا کیا جائے پاکستان جتنی آبادی والے ان کی دولت کے برابر بھی نہیں آتا اب ہوا کیا ہے بلوچستان کی قدرتی دولت کے باوجود میرے پاس کچھ رپورٹس پڑے ہیں جو بہت ہی تکلیف دے ہیں اگر ان کا کبھی جائزہ لیا جائے یہ ایک رپورٹ میرے صاحب نے پڑی ہوئی ہے یہ ہے انسٹیٹیوٹ فور پولیسی ریفارمز کا گروت آف دی پروینشل اکانومیز بلوچستان کی جو پروینشل اکانومی ہے جام صاحب بیٹے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کل پر سو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلوچستان پچیس سال سے یا پندرہ سال سے جو ہے وہ غلط قیادت کی وجہ سے جو اس نیچ پہ پہنچا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو تاریخ میں ماں سوائے دو قائدین کے جس میں صدار اطولہ مینگل اور نواب خان بگٹی کے کوئی ویجنری لیڈرشپ ملا نہیں ہے اگر بلوچستان کو جرط مند غیرت مند فکر مند قیادت ملتی ہے بلوچستان اس نیچ پہ نہیں ہوتا اکیسویں صدی میں جناب والا میں آپ کو کیا گنا ہوں کہ جس صوبے میں فور پوائنٹ فائف بلین ٹن چار اشاریہ پانچ ارب ٹن سونے چاندی اور تامبی کا صرف ایک روکے ریکھو دیکھو وہاں پر جناب والا اس صوبے میں ابھی بھی ماں بینے اور بچے راشن کے لیے لینوں میں کڑے رکھے نظر آتے ہیں آپ کو ایک ایسے صوبے میں جہاں جناب والا چار سو بارہ ملین ٹن سونہ اور چاندی گزشتہ بارہ سال میں سندگ سے نکالا گیا ہو وہاں پر لوگ ابھی بھی پی جی ایم میں کے چھ سات ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو دو کلو چنے اور دو کلو چاول کے ان کے گھر پر پہنچائے ایک ایسا صوبہ جناب والا جہاں پر دو سو باست ملین ٹن کوئلا ہو اور گزشتہ پچاس سال سے نکل رہا ہو وہاں پر جناب والا ارد تیسرے دن اور تیسرے دن سیفٹی میجرز ہونا ہونے کی وجہ سے غریب مزدور جو ہیں وہ ان کالے کانوں میں جو ہیں دس کر علاق ہو جاتے ہیں ایک ایسا صوبہ جہاں پر جناب والا دو سو تر تر ملین ٹن آئرن موجود ہو وہاں پر جناب والا پچیس لاکھ بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں یہ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوشستان کو ایک دور اندیش سنجیدہ کابل فہم کا عادت تبی صحیح بھی نہیں ہوا جو کبھی یہ سمجھتا ہو کہ خداون تبارک تعالی نے بلوشستان کو لینڈ لاک صوبہ نہیں بنایا ہے ہمارے پاس سائل ہے بلوشستان کو سونا ہے بلوشستان کے پاس چاندی ہے بلوشستان کے پاس تامبہ ہے اب غیر ویجن کی کمی ہے اور میں آپ کو بتاؤں بلوشستان کے لوگ اس میں کوئی مورد الزام نہیں چہرائے جا سکتا ایک کتاب ہے کبھی موقع ملے ضرور پڑھنا why nations fail کیوں قومیں ناکام ہوتی ہیں کیوں قومیں غربت کا شکار ہوتی ہیں اس میں یہ جو کافی ایک جو ہمارے ہاں اسلامباد والے بھی کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں بیانیاں ہے کہ جی سردار نواب موسم جغرافیہ قبائلی رواج رسم و رواج کی وجہ سے قومیں پس ماندہ ہوتی ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس تمام پہلیوں کو بیعث کیا ہے کہ گزشتہ سو ڈیٹھ سو سالوں میں کچھ قومیں چاند پہ پہنچ گئیں اور کچھ قومیں کو پاس ابھی تک زمین پر رینگنے کے لیے آلات بھی مویسر نہیں ہیں تو اس نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب والا دو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں institutions institutions and institutions یعنی ادارے ادارے اور اچھے ادارے بلوچستان میں آج بیاسی فیصد کسیر الجیتی غربت کی وجہ بلوچستان میں پچیز لاکھ بچوں کی بے تعلیمی کی وجہ بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ بے روزگار نوجوانوں کی وجہ پاسٹھ فیصد لوگوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ جناب والا یہی ہے کہ بلوچستان کو یہ پانچ کلومیٹر ریڈیس جناب سپیکر صاحب پانچ کلومیٹر ریڈیس یعنی یہ مربع کلومیٹر پانچ کلومیٹر مربع کلومیٹر پر جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہے سیاسی اشرافیہ کی شکل میں ہماری شکل میں ہم سے پہلے والوں کی صورت میں یہاں کی انتظامی اشرافیہ کی شکل میں بروکرسی کی شکل میں اور یہاں کی اسکری اشرافیہ کی شکل میں جو پانچ کلومیٹر ریڈیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آج بلوچستان کی غربت کی وجہ وہی ہیں ان کی غلط سوچ غلط پولیسیاں بلوچستان میں الیکشن انتخابات حکومت سازی سارے عمل میں تو مداخلت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں یہ ڈیبیٹ کیا ہم نے دو ازار دس میں جب اٹھاروی ترمیم آئی تو اٹھاروی ترمیم کے پاس تیئے پایا تھا کہ جنابے والا ار صوبہ قدرتی اور مادنی وسائل کے حوالے سے اپنے لیے ایک پولیسی بنائے گی اپنے لیے رولز فریم کرے گا ریگولویشنز بنائیں گے ایک اچھی جو ہے انوارمنٹ بنائے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جنابے سپیکر شاید آپ کے علم میں ہو کہ بلوشستان میں دو ازار تین کے بعد تک آج تک کوئی منرلز یا نیچرل ریسورسز بیس پولیسی نہیں بنی میں تو منرل نہیں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیسی بنی بھی چاہیے بلوشستان میں دو ازار تین کے بعد آج تک کوئی نیچرل ریسورس کی پولیسی نہیں بنی میں الفیا کہتا ہوں بلوشستان کو اچھی قیادت ملتی قطر ایک چھوٹی سے چھوٹا سا ملک ہے میں انیس سو ستانوے میں جب ایمین نے تھا پہلی دفع گیا تو وہاں پر صرف ایک امارت تھی سارے قطری اس چھوٹے سے امارت کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے یہ وہی بلوشستان تھا جو انیس سو باون سے گیس پیدا کر رہا ہے انیس سو ترپن سے اس وقت قطر میں گیس دریافت بھی نہیں ہوا تھا انیس سو ستانوے اٹھانوے میں گیس دریافت کرنے والا چھوٹا سا قطر جس کی صرف اپنی ذاتی جو ان کے اپنے شہری آبادی ہے وہ سات لاکھ ہے آج جنابے والا پوری دنیا بلکہ پاکستانی بھی خیرات کے لیے قطر کا رخ کرتے ہیں ملازمتوں کے لیے ہماری ماں نماز پہ بیٹی ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کا بیٹا قطر چلا جائے اگر بلوشستان کو اچھی قیادت ملتی بلوشستان کو نیچرل ریسورسز کے مطابق شروع سے پالیسی ملتی آج بلوشستان آج ڈیرہ بکٹی کے آئل اینڈ گیس میں اگر کوئی دو چار پولی ٹیکنیک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونورسٹی بنتی آج آدھا ڈیرہ بکٹی قطر میں ان کے آئل گیس اور نیچرل ریسورسز کی یا نیچرل گیس کی قدرتی گیس کی فیلز میں ملازمتیں کر رہے ہوتے ہم نے کبھی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ خداون تبارک تعالیٰ کسی قوم کو جب یہ ریسورسز دیتا ہے یہ ریسورسز بیس پچیس تیس سال میں پچاس سال میں ختم ہوتے ہیں ایک نیچرل ریسورس پالیسی اب جناب سپیکر آپ تو پانی پی لیتے ہیں دوسروں کو اجازت نہیں دیتے سپیکر ہل نہیں سکتے نا باقی باہر جا سکتے ہیں ہم بھی کہاں ہل سکتے ہیں آپ باہر آنا جانا ہو سکتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر بلوچستان مندل پارسی دوہزار تین میں بنی اور اتنی آوٹ ڈیٹڈ ہے اور آج اسی غلط مندل پارسی کی وجہ سے ریکو دیکھ آپ سے آپ سے گیا سیندک ساڑھے تین سو عرب روپے پیدا کرنے والے سیندک کے اردگرد مجھے ایک ایسے خاندان کا نام بتا دے قبیلے کا ایسے قوم کا ایسے فرد کا نام بتا دیں کہ جس کا بیٹا بیرون ملک پڑھ رہا ہو یا وہاں پر کوئی ایک پہلی پولی ٹیک دکھا دیں وہاں پہ ایک یونیورسٹی دکھا دیں ایک کالج دکھا دیں ایک اچھی سڑک دکھا دیں آج بھی چاغی کے لوگ آدھا چاغی جو ہے بھوک اور فلاس کا شکار نوشکی اس کا حصہ تھا خران اس کے ہمسائے میں ہم رہتے ہیں یہ سارے علاقے ایک سیندک سے جنابے والا قطر دبئی اور کم اس کم کوئیت جیسی زندگی گزار سکتے تھے آپ کا ریکو دیکھ آپ کے پاس منڈر پولیسی نہیں تھی آپ کے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں تھی آج کل کے اخبارات میں ابھی جان جمالی صاحب بھی مجھے دکھا رہے تھے میں نے کل پر سو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حکومت بلوچستان کو گیارہ ارب ڈالر جو ہیں وہ جرمانہ دینا پڑے گا مجھے یاد ہے میں نے اس پر ایک دو آٹیکل بھی اس وقت لکھے تھے اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا میرے ایک آٹیکل تھا بلوچستان ایل دورادو ایل دورادو پوچھ رہے ہوں گے کیا ایل دورادو ایک شہر ہوا کرتا تھا سولویں ستارویں صدی میں سپینش جب اس وقت انہوں نے اپنی کشتیاں بنا لی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں جہاں سونا چاندہ چاندی تانبہ وغیرہ ہے جا کے اس کو لوٹ کے آتے ہیں یہ سارے طاقت اور قوموں کی کا نیچر ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کا تو اسپینش جو کنکوست تھے فاتحین تھے وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں کے بڑے شریف لوگ تھے وہاں پہ نہ اپیٹائٹس تھا نہ ملیریہ تھا نہ یہ خسرہ تھا نہ اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں تھی تو یہ اپنے ساتھ وہ ساری بیماریاں لے گئی اور یہ امریکن آتھر ہے اس نے لکھا تھا میں نے منشن بھی کیا ہے کہ نوے فیصد وہاں کی آبادی وہاں کے فاتحین کے وجہ سے لائے گئے بیماریوں کے وجہ سے مر گیا تو وہ الڈرادو جس کو کہتے ہیں the lost city of gold یعنی سونے کا گبشدہ شہر انہوں نے سب کو مارا پیٹا کہ ہمیں بتاؤ یہ شہر سونے کا کہاں پہ ہے بلوشستان آج الڈرادو ہے اور میں نے لکھا تھا بلوشستان الڈرادو آج سے پانچ سال پہلے بھی بلوشستان سونے کا وہ شہر ہے بلوشستان وہ علاقہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں لیکن اماری اپنی حکومت کی نظریں اسٹنٹ کمیشنر اور تحصیل دار کی تبادلے پہ لگی ہوئی ہیں جس قوم کو جس صوبے جس صوبے میں صوبہ سے شام تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا بلوشستان کے وسائل بلوشستان کے مسائل بلوشستان کی غربت بلوشستان کی بیروزگاری بلوشستان کی قدرتی وسائل کو ایکسپلور کرنے کے لیے بلوشستان کو ایک خوشحال صوبہ بنائنے کیلئے آج وہاں پر چھ مہینے میں میرے خیال میں چتیز دفعہ صرف وزراء کے جو اموق میں تبادلے ہوئے ہیں پالیسی نہیں بن سکی ایک قیادت ایک حکومت کا کام یہ ہوتا ہے اور صرف اس وقت پنجاب سمیت کے پی کے کی حکومت نے دوہزار چودہ میں جو ہے ایک منرل پالیسی بنائی کمپریینسیو ہے حالانکہ کے کے پی کے میں ہم جتنا تھیل سونا تامبہ چاندی گیز کوئیلا سنگھ مرمر جو بھی نام لیں کوئی پچاس کے قریب متعلق اندان متعلق مرنل ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود تو ایک اچھا پالیسی اپنے لیے بنا سکیں ہمارے آج سے سندک اس دفعہ پھر ہم نے پچھلی دفعہ سندک کی تفصیلی ہماری بیس ہوئی یہاں پہ ایک کمیٹی بنی اس کے حوالے سے اس کمیٹی کا آج تک ایک اجلاس نہیں ہوا حکومت اکثری تیارہ کین پر مشتمل وہ کمیٹی ہے ہم نے ڈیبیٹ اور ڈسکشن اس وقت انیشیٹ کیا آج پھر ہم ڈیبیٹ اور ڈسکشن انیشیٹ کر رہے ہیں ہمارا دل چلتا ہے ہم یہاں منتخب کوئی اسٹینٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے تباعت لوگ کے لیے نہیں ہوئے تھے ہم سمجھ رہے تھے یہ بلوچستان اکیسوی صدی میں اپنے بچوں کو ایک اچھا بلوچستان دے کر جائیں گے بغز انار کھینا اسد سے پاک بلوچستان دیں گے بلوچستان سے بیروزگاری کا خاتمہ کریں گے بلوچستان کے سونے اور تامبے اور چاندی کو دنیا میں انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے مطابق اچھے پالسی کے تحت ان کو دنیا کے سامنے لائیں گے بلوچستان کے کوسٹ پہ ان کی ڈیماغوریفی کو ان کی انتقالیں آبادی کے مسئلے کال کریں گے آج فشرمن بھی اتجاج کر رہا ہے آج سندق کے ملازمین بھی اتجاج کر رہے ہیں آج ریکو دک میں انٹرنیشنل کوٹ میں جو ہیں آپ بلوچستان بتایا جا رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ساڑھے تین عرب روپے کے قریب حکومت بلوچستان نے جو ہے وکلا پہ اور اپنے سفر پہ خراجات کی ہیں کہ جی ام ریکو دک کو بچائیں اور آپ کو پتا ہے جناب سپیکر جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے اس کا میٹر کتنے کا ہوگا چار سو پانسو چھ سو سات سو سے کم سے میں تو آپ نے میٹر اس کا لیا نہیں ہوگا نا ام نے ریکو دک ایک سو ساٹھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے بیچائیں تاریخ ماف کرے گی ایسی قیدت کو یہاں تو اتصاب ہونا چاہیے تھا یہاں تو یہ یہاں پہ اگر کوئی میزانیاں لگایا جاتا جام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جی پانچ پندرہ سال میں وہ کون ہے حکمران میرا بائی میرا چاچا میرا تھایا میری پانچی کوئی بھی ہے میں تو کہتا ہوں یہ پندرہ بیس سال کا اتصاب ہونا چاہیے تھا کہ کس کے وقت میرے کو دکھ گیا انگول نیشنل پارک وہ بھی قدرتی وسیلہ ہے جنابے والا غریب سے غریب آدمی جو جاتا ہے جس کو براوی میں ہم کہتے ہیں چیٹ چیٹ کا کپڑا لینے بھی آج کل وہ پچاس روپے میٹر نہیں ملتا آپ نے انگول جو ہے وہ دو سو ڈائی سو روپے پر ایکڑ کے حساب سے دے دیا نو آزار سکوائر کلومیٹر کا ایریا بلوستان کی خدرتی وسائل میں اماری زمین امارا وسیلہ ہے اماری پانی اماری سائل امارا وسیلہ ہے امارے تیل اور گیس امارے وسیلے ہیں اماری سارے وسائل کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی بیٹھے گزشتہ پندرہ بیس سالوں میں وہ تمام معایدات وہ تمام لینڈ یا لیز چاہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو دیئے ہیں چاہے ہم نے کمپنیوں کو دیئے ہیں ان سب کو جنابے والا ریویو ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کا مستقبل اس طرح دعو پر لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارے ہم بچے بوک آف لاس میں بلک کے مرے اور راشن کیلئے لائنوں میں لگے رہے ایسے نہیں ہو سکتا تو جنابے والا جنابے سپیکر میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں چاہے کوئی رولنگ دیں آپ کی مرضی یا آپ کوئی حکم جاری کریں کہ بلوشستان جو ہے اتاروی ترمیم کی روشنی میں اتاروی ترمیم کی روشنی میں آئین کے آٹیکل 158 آٹیکل 172 سب سیکشن 3 آٹیکل سنو بلوشستان میں ایک منڈل پالیسی یا نیچرل ریسورس پالیسی بنانے کے لیے اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ایک ہفتے کے لیے طلب کریں اور اس میں جتنے بھی ایگریمنٹس بلوشستان کی زمینوں کے حوالے سے بلوشستان کے قدرتی وسائل کے حوالے سے تیل اور گیس کے حوالے سے جس میں بالخصوص پاکستان پیٹسولیم لیمٹیڈ جناب سپیکر آپ کی تھوڑی سے توجہ چاہیے پاکستان پیٹسولیم لیمٹیڈ سینڈیک ریکوڈک اور بھی دوسرے وسائل کے حوالے سے جو بھی معایدات ہوئے ہیں وہ سب کو یہاں پر لائے جائے اور ان کی روشنی میں بلوشستان کے بارے میں ایک نیچرل ریسورس پالیسی بنائی جائے اس میں یہ ساری اسمبلی بلا تفریق حکومت اور اپوزیشن کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دے تاکہ بلوشستان کو بلوشستان کو یہ غربت سے جہالت سے اور بلوشستان کو مستقبل کا ایلڈورادو بنانے سے بچائے جائے کیونکہ بلوشستان میں اب ایلڈورادو کی طرز پر لوگوں کو خسرا ملیریا کے بخار سے تو نہیں مارا جائے گا لیکن بلوشستان کی سیاسی اشرافیہ کو کرپشن کمیشن کے ذریعے سے ہمارے باہر کی کمپنیاں وہ مار رہی ہیں اور بلوشستان کے مستقبل کے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پر درپدر اور ماں بین بوکر اور فلاس کا شکرہ شکریہ جناب سپیکر شکریہ سنب بلوشستان